جس میں ایک صحابی ساری رات ایک یہودی کے کوئے میں کام کرتے رہے کام ساری رات اپنا جو ہے اس کا رسہ کھینج کھینج کے ڈول کھینج کھینج کے اس کے کھیت کو سیراب کیا رات کے وقت چند کلو ان کو خجوریں ملیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجوریں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ خجوریں کہاں سے لیں جبکہ آپ کی کیفیت اور آپ کی غربت ہمارے اوپر آیاں ہیں آپ تو اس کی وسط بھی نہیں رکھتے کہ آپ کو پاس مٹھی بھر بھی خجوریں تو مالک بنیں تو انہوں نے ہاتھ کھول کے سامنے کر دیا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے کہ ساری رات رسہ کھینجتا رہا ہوں یہ مجھے خجوریں ملی ہیں ان فیرو خفافوں واسقالوں واجاہدو بیہم والکم وانفوسکم کہ یہ جو آیت ہے اس نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا تو میں نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ڈھیر پرا ہوا تھا اس کے اوپر ان تمام خجوروں کو بکھیر دو کہ اس میں جو اخلاص اور جو اس میں چاشنی ہے وہ دوسرے مالوں میں نہیں ہے وہ واقعہ بھی اسی موقع پہ ہے کہ ان فیرو خفافوں واسقالوں واجاہدو بیہم والکم وانفوسکم لوکان عردن قریبا اب منافقین کا لپاک بتا رہے ہیں اب مسلمانوں کا تو یہ تھا کہ مسلمانوں نے کیا سے کیا لوکان عردن قریبا اگر مالِ غنیمت کا اور اسبابِ میند بہت تھوڑا ہوتا وَسَفَرًا قَاصِدًا اور درمیانی آسان کوئی سفر ہوتا قریب کا کوئی غزوہ ہوتا اب ان کو پتا تھا کہ رومی لوگ ہیں شاید کہ یہ مولی گاجر کی طرح ہمیں کاٹنا لیں تو یہ لوگ منافق جو تھے یہ پیچھے ہو گئے لیکن یہ ہے وَقَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ شُقَّ لیکن یہ ہے کہ دور کا نظر جب آیا تو ان پر یہ شاک گزرا کہ ہم نہیں جا سکتے دور کا سفر ہے اور سختی بھی ہے اور جدت اور شدت بھی ہے وَسَيَحْلِقُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب واپسی پر جب آپ واپس آ جائیں گے تو آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے لَوِسْتَتَعَنَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ یہ کہیں گے اللہ کی قسم اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور جاتے يُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ وہ اپنے آپ کو حلاق کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اب یہاں پر کتنی پیاری یہ صفت آئی ہے کہ ان کے جو قیفیت تھی کہ وہ قسمیں اللہ کی کھا رہی ہیں لیکن اللہ پاک فرمائے رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ لامبی تاقیر کے لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ پکے جھوٹے ہیں جھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں عَفَاللَّهُ عَنْكُ اب یہاں پر اللہ اکبر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کا جو ایک وہ ہے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اعتبار سے کیا نرالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے عراب والے آگے بھی تذکر آئے گا لوگ آتے کہتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی دے دیتے اب اللہ پاک آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی آپ نہ دیتے تاکہ ان کے سارے پول کھل جاتے آپ نے چھٹی دی تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں تو چھٹی مل گی ہے ہمیں تو یہ ہوا ہے تو وہ چھٹی کا جو اللہ پاک نے پوچھا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں ان کو چھٹی دی تو اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے فرما دیا عَفَاللَّهُ عَنْكُ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا اب وہ پہلے ہی فرما دیا اللہ نے آپ کو آپ سے درگزر فرما دیا کیوں آپ نے ان کو چھٹی دی موسیقی